تو اس پر کوئی اشورنس پرمسر صاحب کی ہم اس کو دیکھیں گے رلوک کریں گے انتظار کیجئے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں اس کے بارے میں کوئی ریاکٹ نہیں کیا انہوں نے اور میں سمجھتی ہوں وہ ریاکٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی کا ستر سال سے ایجنڈا رہا ہے اور الیکشن یو پی میں بھی آنے والے ہیں تو بہت سے چیزیں ہیں ایسی کی جو زبان سے نہیں کہی جاتی ہیں مگر ہمارا اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پر جدوجہد کریں گے اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگوں کو سزا نہیں دی جانے چاہیے کوئی جمعو کشمیر میں تیونسو ستر کی بات کرتا ہے پینتیس ایک کی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ ریشت روئی ہو گیا یہ تو جمعو کشمیر کے آئین میں ہندوستان نے ہمیں لیا ہے ٹھیک ہے مرم اب اس میں چناو کا بھی ذکر چل رہا ہے کل سے بہت زیادہ کہا جارہا کہ دیکھئے پروگریس کے لیے ڈیبلیمنٹ کے لیے چناو ایک منتخبہ حکومت ہونی چاہیے اور پھر کانگریس کا پانچ نکاتی فارملہ جو وہاں رکھا گیا ہے اس میں بھی کہیں کہ چناو کے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہی ہے پیپلز دیموکرائٹک پارٹی اس تجویز کو پانچ نکاتی فارملہ کو جو پیش کیا گیا کانگریس کی طرف اسے کیسے دیکھ رہی ہے اور ڈیلیمنٹیشن کے بعد چناو آج وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے بھی دوبارہ کہا گیا کہ ڈیلیمنٹ سے مکمل ہونے کے ساتھ ہی چناو ہونے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا صحیح سمت میں سب کچھ چل رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اعتماد سازی کا ماہود اعتماد کا ماہود ایک رسٹور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں ایک اعتماد جاگو تھے کیونکہ میں نے کہا تھا پہلی لوگوں نے بہت سفر کیا ہے لوگ بہت عذاب میں ہیں پہلے وہ لوگوں کو اس عذاب سے نکالا جائے پہلے کیدیو کو رہا کیا جائے پہلے یہ جو روز آرڈر آتے ہیں ان کو بند کیا جائے اسی طرح ہماری ایکانومی کے تھوڑا لفٹ کیا جائے اور اس سے اور جو اور ایک مسئلہ ہو گیا ہے جو ملٹنٹ آج سے دیس سال پتیس سال جس نے ملٹنٹسی چھوڑ دی ہے اب نوکری کرتا ہے پندرہ سال سے دیس سال سے ان کی تنکھائے ان کو تنکھ کرنا آپ کے پاس پاکستان سے آئے ہوئے ملٹنٹ ان کی بیویاں جن کی طلاق ہو گئے ہیں جن کے خواہد مر گئے ہیں وہ بجاری روز دربدر ہوتی ہیں میں نے ان کی بات کی میں نے کہا یا تو ان کو سٹیونسٹ دے دیجئے یا ان کو گھر واپس بیج دیجئے جہاں سے وہ آئی ہیں پاکستان والے کشمیر سے آئی ہیں یا پاکستان سے آئی ہیں ان کو وہاں واپس بیج دیجئے تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جو اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں یہ کیے بغیر اقدم الیکشن میں چھلانگ مارنا مجھے لگتا ہے اس سے وہ ٹھیک نہیں ہے